اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارہ جس سمت میں چاہے سپنے سیلے رما چل وادی یہ ہماری ہے وہ سہرہ بھی ہمارا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو اپھارا سامین محفل یہ اشار شائر مشرق حضرت اقبال کی ایک نظم سے منتخب کیے جس کا عنوان ہے پڑھے بلوچ کی نصیحت بیٹے میرے نزدیک یہ ایک منشور ہے جو مصور پاکستان نے ہر بلوچ نوجوان کے لیے آج سے سو سال پہلے لکھ دیا تھا کیونکہ اس کی نگاہ مردم شناس جان چکی تھی جان چکی تھی کہ بلوچ نوجوانوں کو وردلایا جائے گا ملت اسلامیہ سے ان کے تعلق کو کمزور کرنے کے لیے بہکایا جائے گا وقت کے فیرون اور مساہبین شاہ کے ہاتھوں بلوچ نوجوانوں کو سربریدہ فصیل شہر پہ لٹکایا جائے گا ہر گلی ہر کوچے کو مدلگاہ بنایا جائے گا آبی شفاہ ڈھوننے والوں کو خاتو خون میں نہلایا جائے گا بلوچ نوجوانوں کے تصورات اور نظریات کو دھندلایا جائے گا جب کشمیر کی باد یہ خونہ شام میں پاکستان زندہ باپ کے نارے لگ رہے ہوں گے تو راہ کے ایجنٹوں اور کلبوشن یادووں کے ہاتھوں یہاں کا امن خراب کروایا جائے گا جھوٹے بادوں اور پریبوں کا ایک جال بچھایا جائے گا ڈالروں کی جھنکار پہ گریڈر بروچستان کا نرہ لگوایا جائے گا ہاتھ ہاتھوں پہ رکھ لینے سے خطہ نہیں جاتا دیوار سے بھوچال کو روکا نہیں جاتا داغوں کی ترازوں میں تو عضبت نہیں کلپی فیتے سے تو کردار کو ناپا نہیں جاتا فرمان سے پیرو پہ کبھی پھل نہیں لگتے تلوار سے موسم کوئی بدلا نہیں جاتا چور اپنے گھروں میں تو مہینک لگاتے چور اپنے گھروں میں تو مہینک لگاتے اپنی حکمائی کو تو لوٹا نہیں جاتا اپنی حکمائی کو تو لوٹا نہیں جاتا سامین محفل بلوچستان کا نوجوان پاکستان کی امید ہے بلوچستان ہی پاکستان ہے زیارت ریزیڈنسی میں آخری سانسے لیتا بڑھا قائد یہ گواہی دے گیا تھا کہ جیوے جیوے بلوچستان جیوے جیوے پاکستان سامین محفل بلوچ نوجوان وادی بولان کا حسن ہے بلوچ نوجوان چلتن کی پہاڑیوں کا غرور ہے بلوچ نوجوان کوہ سلیمان کا نور ہے بلوچ نوجوان وادی مکران کا جنون ہے بلوچ نوجوان وادی مہران کی تمتراک ہے بلوچ نوجوان چپی کے چاکر آزم کا وارث ہے بلوچ نوجوان وادی قلاق کا سرور ہے بلوچ نوجوان پاکستان کی سرحدوں کا محافظ ہے بلوچ نوجوان پنجاب کے پانچ دریاؤں کا امین ہے بلوچ نوجوان سندگی تہذیب کے ماتھے کا جھمر ہے بلوچ نوجوان خیدر و بولان کا پالا ہے اور بلوش نوجوان اقتصادی رہداری کا اصل مالک اور رکھ والا ہے بلوش نوجوان پاکستان کی آن پاکستان کی شان اور پاکستان کی جان ہے غم کی شب بیٹھ گئی دیکھ ڈرانے والے جل گئے آئینہ سورج کو دکھانے والے اے وطن صبح درکشاہ ہے مبارک تجھے آگئے تیرے پرچم کو اٹھانے والے اس کی بنیاد میں بچوں کا لہوشہ مل ہے توڑیں گے بھلا کیسے تجھ کو زمانے والے ٹوٹ جائیں گے خود وہ کاج کے برطن کی طرح اے میرے دیس تیرا نقش مٹانے والے ٹوٹ جائیں گے خود وہ کاج کے برطن کی طرح سامین محفل آج کا بلوشستان اُبھرتا ہوا بلوشستان ہے یہاں کے نوجوان پاکستان کی آزادی کا جشن منا رہے سامین محفل میں پاک فوج اور ایکسی بلوشستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ سفر اتنا آسان نہ تھا خاک و خون کے دریا کا سامنا تھا مگر ایکسی کے نوجوان نعرہ مستانہ لگاتے جاتے اور کہتے جاتے تھے تو تیر آزما ہم جگر آزما ہیں حالی وقار پہلی مرتبہ پاک فوج نے وسائل اور خزانوں کا مو بلوش نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کھولا پہلی مرتبہ بنیادی سہولتوں تک رسائی کو دور دراز علاقوں میں آسان بنایا گیا ملٹری کالے سوئی اور ایف سی سکولز بلوشستان پبلک سکولز اور ایف جی سکولز کی صورت میں دس گہوں کا ایک جال بچھایا گیا پاک فوج میں بلوش نوجوانوں کی شمولیت کو خصوصی طور پر سراہا گیا سامین محفل بلوش نوجوان پاکستان کا ایک قیمتی اساسہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اور مجھے امید ہے اب یہ بھٹکے ہوں کو واپس راہے حق پہ بھی لائے گا میں ان غیر ملکی ہاتھوں میں کھیلنے والوں اور ان بھٹکے ہوئے لوگوں سے پوچھتا ہوں کون بطلائے گا مجھ کو کسے جا کر پوچھوں زندگی کہر کے سانچوں میں ڈھلے گی کب تک کب تلک آنکھ نہ کھولے گا سمانے کا زمیر ظلم اور جبر کی یریت چلے گی کب تک کب تلک خون بہے گا میرے دریاؤں میں کب تلک آنیاں گلہائے چمن لوتیں گی کب تلک عبر گلادوں پہ لہو چھٹے گا کب تلک شاگِ گلستا کی رگیں ٹوٹیں گی کوپلے اب بھی نہ پھوٹیں گی تو کب پھوٹیں گی کوپلے اب بھی نہ پھوٹیں گی تو کب پھوٹیں گی بلس اللہ مجھے